السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ وائر روپ کلپ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے انڈ اٹیچمنٹ اس کو یوز کر کے وائر روپ سلنگ میں کیسے بنائی جاتی ہے یعنی کہ وائر روپ سلنگ میں انڈ اٹیچمنٹ بنانے کا طریقہ اور وائر روپ کلپ کو یوز صحیح طریقے سے یوز کرنے کا طریقہ اور وائر روپ کلپ کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اس کا طریقہ اس کے بارے میں جانے گے وائر روپ کلپ جو ہے وہ اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں صحیح ہے یہ اس کو بولتے ہیں سیڈل یہ والا اس کو بولتے ہیں سیڈل اس کو بولتے ہیں یو کلمپ اور ان کو بولتے ہیں نٹس نٹ جو ہوتے ہیں وہ تریڈ کے اوپر ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ سیڈل ہے یہ یو بولٹ ہے یہ نٹ ہے یہ سیمپل تین پارٹس ہوتے ہیں وائر روپ کلپ کے چلیں ہم آج اس کو یوز کرنا سیکھیں گے کیونکہ فیلڈ میں بہت ساری مس انفارمیشن ہے اس کے یوز کے بارے میں تو آج ہم اس کے استعمال کرنے کا جو رائٹ طریقہ ہے وہ ہی یوز کریں گے اور بتائیں گے کیسے ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے سیمپل جو ایک فارمولہ ہے وہ ایک یعنی کہ اس کا انگلیش کا ایک سینٹینس ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے کہ نیور سیڈل اے ڈیڈ ہورس اس کا مطلب ہوتا ہے ہندی اردو میں یہ کہ جو مردہ گوڑا ہوتا ہے جو مرا ہوا گوڑا اس پر جو کٹھی ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں سیڈل کٹھی کو بولتے ہیں تو اسی فارمولے سے ہم اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو یہ اس کو بولتے ہیں لائیو لائن اس کو بولتے ہیں ڈیڈ اینڈ تو سیڈل ہمیشہ لائیو لائن کی طرف یوز ہوگا ڈیڈ اینڈ کی طرف یوز نہیں ہوگا صحیح ہے چلیں جی آج ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک جو انڈ اٹیچمنٹ ہے وائر روپ کلپ کے استعمال سے ہم وہ بنانا سیکھتے ہیں اور وائر روپ کلپ کا بھی ہمیں یوز پتہ چل دے گا سب سے پہلے ہم یہ وائر روپ لیں گے وائر روپ سلنگ اس کو تن کر کے ڈیڈ اینڈ کو اور لائیو لائن کو سب سے پہلے ہم جو ہے لائیو لائن کی طرف سیڈل اپلائی کریں گے اس کا وائر روپ کلپ کا سیڈل اپلائی کریں گے اس کے بعد یو بولت جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف سے اپلائی کریں گے اور نٹ دونوں میں لگا کے evenly tight کر دیں گے لیکن full tight نہیں کرنے پھر second جو ہے اس کو apply کریں گے second جو saddle ہے wire rope clip کا اس کو live line کی طرف apply کریں گے اور you bolt جو ہے وہ dead end کی طرف سے apply کریں گے اور دونوں nut جو ہیں ان کو normally tight کر دیں گے evenly دونوں کو برابر میں tight کر دیں گے لیکن full tight ابھی تک نہیں کرنا جب تیسرا جو وائر اوپ کلپ ہے وہ لگانا ہے تو دونوں جو پہلے لگائیں ان کے سنٹر میں دونوں میں برابر فاصلہ رکھ کے سنٹر میں یہ لگانا ہے لائیو لائن کی طرف سیڈل لگانا ہے اور جو یو بولٹ ہے وہ ڈیڈ ڈینڈ کی طرف سے اپلائی کرنا ہے اور دونوں جو ہیں نٹ ان کو ایونلی ٹائٹ کر دینا ہے ابھی ان تینوں کو تینوں کے جو نٹ ہیں ان کو فل ٹائٹ کرنا ہے جتنا ہمارے پاس ہمیں ٹارک ریکوائیڈ ہے ان نٹس کے لیے تو ہم اتنا اس کو ٹارک دے دیں گے جب جب فل ٹائٹ ہو جائیں تو اس کو ٹیسٹ لیفٹ کے لیے یوز کریں گے ایک ہم اس سے ٹرائل لیفٹ کریں گے یعنی کہ جب بنا لیا تو اس سے ایک ٹیسٹ کے لیے لیفٹنگ کوئی بھی کر دیں گے جتنا ہم اس کا میکسیمم ایس ڈیوی آل ہے اس حساب سے اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ لیفٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ اس کی انسپیکشن کی جائے گی انسپیکشن کر کے تو اس کو دوبارہ جتنا ریکوائی ٹارک ہے وہ اپلائی کیا جائے گا اور سروس میں بھیج دیا جائے گا یہ تو بن گئے سنگل اگر ہم نے اسی طرح ایک اور جو ہے جو کنیکٹ کرنا ہے ہم نے وائر روپ جو کلپ کو یوز کر کے ہم ایک اور اینڈ اٹیچمنٹ بنائیں گے اور کیسے جیسے ہم نے پہلا بنایا اسی طرح یہ سنگل بنا دیا یہ دیکھیں اس میں یہ لائیو لائن جو ہے اس کی دیکھ لیں اسیڈل پورے اس کی طرف ہیں لیکن جب ہم اٹیچ کریں گے اس کو تو پھر یہ جو ایک کا ڈیڈ اینڈ ادھر ہے تو دوسری جو اینڈ اٹیچمنٹ ہے جو وائر روپ اینڈ اٹیچمنٹ جس میں بنی ہے تو اس کا جو ڈیڈ اینڈ ہے وہ دوسری طرف کریں گے اور سیم یعنی کہ ایک بنا کے اس کے بعد دوسری بنا کے اسی طرح تین جو ہیں اپلائی کر کے اور ان کو ایونلی ٹائٹ کریں گے تو اس طرح یہ وائر روپ کلپ یوز کر کے ہم ان کو اٹیچ کر سکتے ہیں یعنی کسی کو کنیکٹ کرنے کے لئے اگر ہم نے سٹریٹ کیبل جو ہیں وائر روپ جو ہوتی ہیں سلنگ ان کو سٹریٹ لی اٹیچ کرنا ہے دو کو ایک بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہاف یعنی کہ اگر ہم نے ایک میٹر ادھر رکھا دو میٹر ہم نے ایک دوسرے کو اوور لیپ کر کے بنانی ہے تو سنٹر سے ایک میٹر جو ہے اس کو ایک سائیڈ میں کر لینا اور دوسری کو دوسری سے کیونکہ دونوں میں ڈیڈ اینڈ بھی آ رہا ہے اور لائیو لائن بھی آ رہی ہے پہلے کا جو ایک میٹر ہے اس میں ہم جو ہے لائیو لائن کی طرف جو ہے سیڈل رکھیں گے تینوں اپلائی کریں گے ایکوال ڈسٹنس پہ اور جو ہمارے پاس یو بولٹ ہے وہ ڈیڈ اینڈ سے اپلائی کر کے ایونلی اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے دوسری لائیو لائن جو ہے اسی حساب سے دوسرا جو ہم نے ہاف کیا ہوا ہے لائیو لائن کی طرف سے دوسری لائیو لائن کی طرف سے ہم جس کا سیڈل اپلائی کریں گے اور جو بولٹ ہے ہم ڈیڈ اینڈ کی طرف سے اپلائی کریں گے یعنی کہ یہ جو ڈیڈ اینڈ ہے یہ ہاف میں ادھر لائیو لائن بن جاتی ہے یہ ہاف لائیو لائن ہے ادھر آگے dead end بن گیا اور یہ جو half live line ہے یہ دوسری طرف آپ جا کے dead end بن گیا تو اس condition میں ہم دو سائیڈ میں یہ apply کریں گے لیکن formula وہی ہے کہ جو saddle ہے وہ live line میں use کرتے ہیں اور جو u bolt ہے وہ dead end کی طرف سے apply کیا جاتا ہے یعنی کہ جو nut ہے ہمارے اور saddle ہے وہ ہمیشہ live line کی طرف رہتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو جو wire rope clip ہے اس کے استعمال کا بھی پتا چل گیا ہوگا کہ correctly ہم اس کو کیسے use کرتے ہیں اور دوسرا کہ ہم end attachment کیسے بناتے ہیں یا wire rope جو sling ہے اگر دو ہیں تو ہم اس کی length بڑھانے کے لیے اس کو کیسے wire rope clip کی مدد سے extend کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسائن دارے اگر اس میں کوئی question ہے یا میری correction کرنی ہے تو please اچھا سا comments کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اللہ حافظ